سٹرنٹس آپ کا ریزرٹ آ گیا ہے پی اے آنرس سوسیلوجی بی اے آنرس سائیکالوجی اور بی اے آنرس یا بی ایسی آنرس جاغرافی کا یہ کمبائنڈ انٹرنس اگزامنیشن تھا اس میں ہم سے پہلے جو لیس دیکھنے جارہے ہیں وہ ہوگی سوسیلوجی کی دین اس کے بعد سائیکالوجی اور جاغرافی کی بھی دیکھیں گے ایک بی اے آنرس سارے روال نمبر دیکھیں گے جن بچوں کا بھی سیکشن ہوا جو پہلی کٹگری آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہے جنرل اس کے بعد آپ دیکھیں مسلم منورٹی اس کے بعد آپ کا مسلم ابی سی ایسٹی اس کے بعد مسلم وومن اور جامعہ انٹرنل بغیرہ وغیرہ اس ساری لیسٹ ہم اے توزید تین اور سپڈیٹ کی دیکھیں گے تو پہلی لیسٹ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ جنرل دیکھ رہے ہیں سوسیلوجی میں ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل جو کانڈیٹس بلائے گئے ہیں وہ سیونٹین بلائے گئے ہیں آپ کے سامنے رول نمبر سے ہیں اسی لئے نمبر وائز اس کے بعد رشیشن نمبر اور اس بھی پریفرنسی سٹوڈنٹ کی ٹھیک ہے تین چار چیز آپ کے سامنے ہیں سکین پہ چلیے دیکھ لیتے ہیں یہ سیونٹین بچہ آپ کے پورے ہوگے نیکس کٹیگری مسلم مانارٹی یہاں پہ بارہ بچے یہ آپ کی سکین پہ آ چکے ہیں اور ایک ٹوٹل تیرہ بچے آپ کے بلائے گئے ہیں دیکھیں تیرے کے تیرے آپ کی سکین پہ آ چکے ہیں نیکس اس لیسٹ ایز مسلم ڈوبیسی یا مسلم ایس ٹی آپ پہ چار بچے سلکٹ ہوئے ہیں چار کے چار بچے آپ کے سامنے ہیں انکرول نمبر پریفرنسیس مسلم مومن یہ چار بچے سلکٹ ہوئی ہیں اس کے بعد جامعہ انٹرنال میں دو بچے سلکٹ ہوئے ہیں اس کے بعد پی ڈوڈی کٹیگری میں ایک ایک اور ایک تین بچے ہیں سلکٹ ہوئے ہیں ایک پلائنڈ کٹیگری میں دوسرا لوکومیٹر ڈیسیبیلیٹی میں اور تیسرا بچہ سلکٹ ہوا ہے اور تیرم یا انٹریکشل ایسا کہ اس پیسیوک کٹیگری کچھ ہے جا ڈیٹر میں ہم نہیں جا رہے ٹھیک ہے تو یہ تینوں بچے ہم نے دکھا دیئے اس کے بعد جین کے کشمیر میں اگر آپ نے اپلائی کیا ہے اس کٹیگری میں دو بچوں کو یہاں پہ سلکٹ دی گئی ہے اس کے بعد لاسٹ میں دو بچوں کو سلکٹ دے گئی کشمیری مائی گرینٹ کٹیگری میں ٹھیک ہے تو ٹوٹر ٹوٹی سیون بچے اس طرح سے سلکٹ ہوئے ہیں سوچولوجی میں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیکس لسٹ ہوگی وہ سائیکولوجی کی ہوگی سائیکولوجی میں دیکھیں کٹیگری میں کتنے بچے سلکٹ ہوئے ہیں جنرل کٹیگری میں سیونٹین بچے سب کے رول نمبرز ہم کو ہی کہتے ہیں دیرے دیرے ہم اس کو رول ڈاؤن کرنا ہے تاکہ آپ بعد میں یہ کرنا کریں گے سر ہمیں یہ لسٹ ملنے رہی کہاں سے ہمارے رول نمبر ہے نہیں ہم کیسے دیکھیں تو آپ یہاں پہ دیکھ لیے یوٹیوب پہ آپ کو پورا سلوشن ہم اولیبل کرا دینا ہے سیونٹین کے بعد مسلم مائی نورٹی کٹیگری میں دیکھیں یہاں پہ جو بچے سلکٹ ہوئے ہیں تیرے دس یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ کو ٹین آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل تیرہ بچے سلکٹ ہوگئے ہیں ہیں نیکس لیس ایز مسلم او بیسی چاروں کے نام بچوں کے چاروں کے سوری رول نمبر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ کو مسلم وومن چار بچے ہیں یہاں پہ سلکٹ ہوئی ہیں اس کے بعد جامعہ میں دو جامعہ انٹرنل کہہ سکتے ہیں اب اس کٹیگری کو اس کے بعد باریاتی ہے پی ڈابلو ڈی تو پی ڈابلو ڈی میں ٹوٹل چار بچے یہاں اس کٹیگری میں بھی سلکٹ ہوئے ہیں دیکھیں ایک برینڈ کٹیگری میں ہوا ہے دوسرا لوکومٹر میں ہوا ہے تیسرا ہوتیز میں ہوا ہے چوتھا ڈیسیبیلیٹی میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جامعہ انٹرنل کشمیری کٹیگری میں دو بچے سلکٹ ہوئے ہیں کشمیری مائی کرنٹ میں بھی دو تو اس کے لئے سوٹی ایڈ بچے سائکولوجی میں سلکٹ ہوئے ہیں سوٹی سیون فورٹی ایڈ ہوئے ہیں سائکولوجی میں اور اس کے بعد باریات دیا ہے جوگرپی کی جوگرافی تو چلی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کس کٹیگری میں کتنے بچوں کو سلکٹ ہوا ہے دیکھیں پہلے کٹیگری میں چوبیس بچے یعنی کی جنرل کٹیگری میں چوبیس بچے سلکٹ ہوئے ہیں پہلے بارہ کے رول نمبر دیکھ رہے ہیں آپ کو نیکس بارہ کے رول نمبر بھی آپ دیکھ لیجئے کلیر چوبیس بچے ہم نے آپ کو دکھا دیئے نیکس کٹیگری ڈیس کی مسلم مانورٹی ہے ایم 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 میں دیکھیں آپ یہاں پہ بچے اٹھارہ سلکٹ ہوئے ہیں نو کے آپ دیکھ چکے ہیں رو نمبر باقی نو کے یہ رہے ہیں کلیر اگلی کٹیگری مسلم او بی سی ایس تی چھے بچے سلکٹ ہوئے ہیں اگلی کٹیگری مسلم وومن سلکٹ ہوئے ہیں دین جامی انٹرنل تین بچیاں بچے بچے جو بھی ہیں میں کتنے بچے ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھے پانچ بچے سلکٹ ہوئے ہیں ایک تو ہوا یہ بلائنٹ کٹیگری میں دوسرا لوکوموٹر ڈسابلیٹی میں تیس آرٹیزن میں چوتھا بچہ ڈسابلیٹی میں اور پانچہ بچہ ڈسابلیٹی میں اور پانچہ بچہ ڈیورولوجیکل ڈس آرڈر کچھ رہا ہوگا جو بیس کو نہیں ٹھیک ہے سب کے رول نمبر ڈسابلیٹی میں دوسرا لوکوموٹر ڈسابلیٹی میں دوسرا لوکوموٹر ڈسابلیٹی میں اس طرح سے جوگرافی میں سکسٹی سیون بچے سلکٹ ہوئے ہیں 48 ہوئے ہیں آپ کے سائیکولوجی میں 47 ہوئے ہیں سوشیلوجی میں 95 اور 67 یعنی کہ 162 بچے ٹوٹل سلکٹ ہوئے ہیں یہاں پہ اس ڈسابلیٹی میں دیکھیں گے ہیں اپنے دیکھیں گے ہیں جو آپ سے مانگایا گیا ہے اور کب کب آپ کو بلایا گیا ہے کیا آپ کو لانا اور کیا نہیں لانا وغیرہ وغیرہ تو یہاں پہ ایک ایک پوائنٹ کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے آپ سے پھر بھی رکیسٹ ہے کہ آپ اس پوائنٹ کو باری کیسے دیکھیں کہیں بتاتے وقت ہم سے دھوکہ بھی لگ سکتا ہے ڈیٹس وغیرہ اچھے سے دیکھ لیں کب آپ کو بلائے گا بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے یہ فی کے لیے آپ کو یہاں پتہ نہیں چلے گا لیکن آپ ہماری دوسری ویڈیو کو لنک ہم شیئر کریں گے جس ان کے جگر ہم بول جائیں تو کمنٹ باکس میں ہم سے وہ لنک آپ لینا ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ تین امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ پوائنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے اس سے اوپر پہلا پوائنٹ کہتا ہے کہ ایڈمیشن will be granted subject to fulfillment of the prescribed eligibility requirement یعنی کہ جو requirement آپ کی تھی at the time of application جو آپ نے اپلیکیشن لگائی دی بھڑا تھا فرم اس ٹائم پر آپ سے پرسنٹیز ماس کی بات کی گئی ہو کہ اتنے پرسنٹیز ماس آپ کی qualifying exam میں ہونے چاہیے اگر آپ نے وہ پورے نہیں کیا آپ کے ماس اگر کم رہ گئے ہوں گے تو آپ کا admission cancelled ہو جائے گا یہ کہتا ہے دوسرا پوائنٹ یہ کہتا ہے admission formalities are to be completed by candidate selected candidate on 12th July 12 July چھلے کر 11 July تک آپ یہ پوری کریں گے کہاں پہ dean faculty of social sciences میں دین تھرڈ پوائنٹ at the time of admission selected candidate will submit the original of the following along with a attested copy یہ ڈاکومنٹ جو آپ آگے بتائیں گے یہ وہ ساتھی کہ سارے آپ نے original submit کرنے پلاس ایک attested photocopy بھی ٹھیک ہے تو پہلا پوائنٹ دیکھیں آپ کے اب ہم one by one point wise آپ کو بتاتے جائیں گے آپ نوٹ کرتے رہیے گا اور خود بھی اس کو سکون سے پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریے گا ہو سکتا کہ ہی ہم سے غلطی ہو جائے ٹھیک ہے تو پہلا پوائنٹ کیا کہتا ہے کہ آپ اپنے ایڈمیٹ کارڈ لانا ہے ڈاؤنلوڈ کر کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو فارم وہاں اپنے بھر آیا ان لائن اس کی بھی جما کرنی ہے آپ نے ساتھ ایزاد کلٹ پاسو سائٹ فوٹوگراب بھی لانے ہیں کتنے لانے ہیں نہیں بتایا تو آپ آٹھ دس فوٹوگراب دائیڈلس لے آنا کم پڑا تو آپ کو دکھت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نیکس پائنٹ دیکھیں آپ دو نومر پائنٹ کیا پاسنگ سائٹیویٹ کون سا ہوگا ٹیلت کا وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے نیکس تھرڈ پائنٹ کہتا ہے کہ آپ نے پروف آف ایج بھی سمیٹ کرنا ہوگا پروف آف ایج تھرڈ پائنٹ کہتا ہے کون سا ہوگا پروف آف ایج تین کا سیٹیویٹ ہوتا ہے رہنے پورٹھ پائنٹ کہتا ہے آپ کا کہا آپ کو پرمانٹ ایڈرس بھو بھی جمع ہوگا جیسے آپ کو دکھانا ہوگا جیسے آپ کو دکھانا ہوگا جیسے آپ کو دکھانا ہوگا جیسے آپ نے فارم میں مینشن کیا ہے یہ نہ ہوگا آپ نے کشمین کا ایڈرس مینشن کیا ہے اور آپ کو پروف آف ایڈی دے رہے ہیں وہ نہیں چل سکتا نیکس پائنٹ فیفت نمبر پائنٹ دیکھیں آپ مسلم او بی سی ایس تھی اگر آپ اس میں ریجورویٹ کلیم کر رہے ہیں تو اس کا سیٹیویٹ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے چھے نمبر پائنٹ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ آپ نے ایک سی بیلیٹی اگر بھی۔ تو وہاں پر بھی آپ کے پاس سائٹیویٹ ہونا چاہیے سات نمبر پائنٹ دیکھیں سات نمبر پائنٹ ہم سے کہتا ہے پشمیری مائی گرینٹ سیٹیویٹ میں کے ریجورویٹ کلیم کر رہے ہیں وہاں پر آپ اگر نام ہے تو وہ سیٹ ٹب ہی ملے گی آپ کو جبکہ آپ پاس ایک سیٹیویٹ ہوampو، from the Divisional Commissioner جو کی اس سٹیفیٹ کو اشیو کرتا ہے وہ سٹیفیٹ وہاں سے اشیو ہونا چاہیے آپ کے پاس ہونا چاہیے ایرث نمبر پوائنٹ کہتا ہے ڈومیسائل سٹیفیٹ ہونا چاہیے آپ کے واس اگر آپ جمہو کشمیر کٹیگری میں ریزرویشن چاہتے ہیں نائن نمبر کہتا ہے کریکٹر سٹیفیٹ ہونے چاہیے آپ کے واس لاسٹ اٹندڈیٹی سٹیوٹ سے دس نمبر کہتا ہے سٹیفیٹ فارم ایم بی بی ایس ڈاکٹر یا ہسپیٹل تھا کہ وہ کنفرم ہو سکے کہ آپ کا اپلیٹ گروپ کیا ہے الیونتھ پوائنٹ کرتا ہے ان کیس آف انٹروننگ اور گیپ اگر آپ کی سٹیڈیو میں گیپ رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو سٹیفیٹ دینا ہوگا یہ ٹین کے بعد اپلی کی بلو ہوتا ہے مالی الیونتھ آپ نے ٹائم پر نہیں کیا ایک سال گیپ کر دیا یا ایران سے ٹویلتھ کے بعد میں ایک سال گیپ کر دیا نیکس پوائنٹ ہے ٹویلتھ نمبر میں آپ سے ایک ایفیٹلٹ مانگا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ آپ کو ریگنگ میں کسی بھی فارم میں انولو نہیں ہونا اور یہ افیکٹ ہیں اگر آپ ریگنگ میں کسی بھی فارم میں انولو ہوگا یا ڈائریکٹ یا این ڈائریکٹ تو پھر آپ بچ نہیں پائیں گے آپ کا کریر دانوں پر ہو جائے گا لگ جائے گا اور میبی آپ کو جیل جانا پڑے تو ریگنگ سے پھر رہنا 30 نمبر پوائنٹ آپ پہ اپلیکی بل نہیں ہے تو آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں یہ ان بچوں کے لئے ہیں جو پوزوریشن لے رہے ہیں 14 نمبر پوائنٹ میں آپ سے کہا گیا کہ جو آپ فی سبمیٹ کریں گے اس کی ایک کاؤنٹر فائل دپارمنٹ میں جب رو جما کریں ادرائی آپ کا ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں تک فی کتنی جما کرنی ہے یہ دیکھنے کے لئے آپ کو ہم نے پہلے بتایا کہ آپ نے ایک لسٹ دیکھنی ہوگی پھر ایک ویڈیو دیکھنا ہوگا وہ ویڈیو کا لنکم شیئر کر لیں گی کسی کو نہ ملیں تو پلیز ضرور بتانا کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اور ہاں نیکس پوائنٹ اس سیلیکٹڈ کینڈیٹس سیکنڈ لسٹ آف سیلیکٹڈ کینڈیٹس کی بات ہو رہی ہے وہ آئی تیس ساتھ کو یعنی کہ تیس جولائی تک آپ کو بیٹ کرنا پڑے گا اگر آپ کا ابھی سیلیکٹڈ نہیں ہوا ہے تو اور ایک اور ایمپورٹنٹ چیز جو آپ نے ہما ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ کہ جتنی بھی کینڈیٹس یہاں سیلیکٹ ہوئے ہیں ان سب کے سب کو اپنا سبجیکٹ اپنی کٹیگری اور اپنا ماس کتنے آئے اندازن آپ کے ماس کسی کے پچاس آئے ہیں تو ساٹھ آئے ہیں تو وہ کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم اندازہ لگا سکیں کہ اس لسٹ میں کٹ آف کیا رہی ہوگی چونکہ ابھی thousands of students ویٹ کر رہے ہیں باہر ان کا نمبر نہیں آیا ہو جانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا نمبر کب آئے گا کتنی کٹ آف رہی ہے تو پلیز اگر آپ شیئر کر دیں تو پڑی مہروانی ہوگی thank you for watching